ورل اور جات پرمپرہ ہمارے یہاں وشو کی سب سے پہلی پستک رگوید جب ہم یہ کہتے ہیں وشو کی سب سے پہلی پستک اس کا مطلب یہ Old Testament سے بھی پہلے کی ہے اس کا مطلب یہ New Testament کے پہلے کی ہے اس کا مطلب یہ قرآن سے بھی پہلے کا ہے اس کا مطلب یہ جین کی ترپیٹکاؤں سے یا بدھ کی جاتکوں سے بھی پہلے ہے اب یہ ایک بیوستہ ساماجیک تھی جو بھارت ورش کے ساماج کو جوڑنے کا کام کرتی تھی جب انگریج بھارت میں آئے تو انہیں انگریجی میں کوئی شبد نہیں آیا یا جانبھوز کے caste سبد استعمال کیا caste سبد جو ہے وہ ایک شبد منا ہے caste c a s t a یہ spanish word ہے اسی کو انہوں نے بھارتی پرمپرہ میں ڈھال دیا اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شبدوں کا جیسے مہت ہوتا ہے شبد اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے ساتھ چلتے ہیں شبدوں میں وزن کا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ شبدوں میں وزن ہے وزن کیوں ہے کیونکہ ان کی اعتحاسک پیڑی اعتحاسک چیزیں ساماجک چیزیں سانسکرزک چیزیں یہ سب شبدوں سے پرلکشت ہوتی ہیں جب آر یہ شبد کہتے ہیں تو اس ایک شبد میں وہ شبد ہے سماج میں بیٹھنے لائک ہے پڑھا لکھا ہے دنیا دیکھی ہے ایک شبد میں تو شبدوں کا یہ مہت ہوتا ہے اب اگر ہم کاسپ کی بات کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ سپینش ورڈ ہے اور سب سے پہلے یہ شبد آیا اسپین میں جو نیو ورڈ ہے امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی کانکویسٹ کے بار ہمیشہ یورپ میں ریشیل پیورٹی کی بات ہمیشہ کہی گئی اور جو وائٹ اسکن لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ریشیل ہی بہت پیور مانتے ہیں اب کہیں بھی جب سینہ گئی چاہے سپین کی گئی ہو پرتگال کی گئی ہو جب یہ وہاں گئی ساؤتھ امریکہ انہوں نے وہاں کے نیٹیب لوگوں کو پراست کر کے انہیں اپنا گولام بنایا تب وہاں ایک سمسیہ آ کے یہ کھڑی گئی کہ سب لوگ پتنیاں لے کے تو گئے نہیں تھے مانو جاتکہ یا جب بھی جیو ہیں ان کی ایک جو یون پرکریہ کی نیت ہی ہے وہ وہاں بھی پر لکشت ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بڑھنا سروح ہوا بعد میں جب یہ سٹل ہو جاتے ہیں تو یورپ سے لیڈیز بھی جاتی ہیں بلیکس بھی جاتے ہیں یہ سب جاتے ہیں اور جب ایک ہی جگہ پہ رہنے لگتے ہیں تو ان کا انٹریکشن سروح ہو جاتا ہے مطلب یہ وائٹ آدمی ہے اس کے سمبند کسی ریڈ انڈین یا لوکل لیڈیز سے ہو جاتے ہیں لوکل لیڈیز کا سمبند کسی بلیک سے ہو جاتا ہے بلیک لیڈیز کا سمبند کسی وائٹ سے ہو جاتا ہے وائٹ لیڈی کا سمبند کسی ریڈ انڈین سے ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ مکسنگ شروع ہوتی ہے بلڈ کی اور یہ بات پھر یہ آئی کہ آخر اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے ایک سماج جو پیورلی وائٹ نہیں ہے ایک سماج جو پیورلی بلیک نہیں ہے پیورلی ریڈ انڈین نہیں ہے اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے اس کے لیے انہوں نے یہ شب دستعمال کیا کاسٹ اور کوئی ایک کاسٹ نہیں تھی اب انہوں نے کاسٹ کا جو ڈیویزن کیا وہ لگ بھگ بارہ سے سولہ کاسٹ بتایا انہوں نے اور یہ آپ کو جان کے تاجوب ہوگا کہ وہ بارہ سے سولہ جو کاسٹ تھی وہ کیسے بنی یعنی وائٹ میل وائٹ فیمیل کے جو پروزینی ہیں وہ کاسٹ میں سب سے اوپر آئے ایک کاسٹ وہ بنی اب وائٹ میل ریڈ انڈین فیمیل ایک کاسٹ وہ بن گئی وائٹ میل بلیک فیمیل ایک کاسٹ وہ بن گئی بلیک فیمیل وائٹ میل وائٹ میل وائٹ فیمیل یہ بن گئی اس طرح سے ساری کی ساری جو بارہ سے سولہ کٹیگریز بنی ان کا پورا کا پورا basis جو ہے وہ شکس پروزینی کا تھا meaning thereby it was said کہ یہ پوری طور پر ان کی جو چیزیں ہیں وہ racial purity اور impurity سے connected ہیں تو نسل واد کو انہوں نے نسل سپینیش جو شب تھا اس نسل واد کو یہاں پہ انہوں نے لگا دیا یعنی کاسٹ جو شبد ہے وہ کلچرل نہیں ہے کاسٹ شبد سبلیجیشنل نہیں ہے سبتہ اور سنسکر سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جو کاسٹ شبد کی اتپتی ہے جو پورت اور پیور نسل واد پر آدھاریت ہے اب اب آپ دیکھئے کہ نسل واد پہ جو ہوا اس میں جو سب سے ہائیسٹ کٹیگری دی گئی یعنی اسٹیٹس دیا گیا سماج میں وائٹ کو وائٹ مین اور وائٹ رومن کی جو پوجنی ہوں گی وہ کاسٹ سسٹم میں سب سے اوپر ہیں اسی طرح سے وائٹ میل ریڈ انڈین فی میل ریڈ انڈین فی میل وائٹ میل یا ریڈ انڈین میل وائٹ فی میل اس طرح سے یعنی بلیک یہ سب دنیا بھر کے کامبینیشن سے بارہ سے سولہ کٹیگریز کاسٹ کی بنی جو پورت نسل واد پر بیش تھی پیور ریسل اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کٹیگریزیشن میں سماج میں نہ کیول ان کا اسٹیٹس بتایا جاتا ہے بلکہ ساماج کی جو آرثک گدویدیا تھی وہ بھی کنٹرول کریں گے اس آرثک گدویدیوں کی کنٹرول میں ٹیکسیشن بھی آتا ہے ریسل پیوریٹی کے حساب سے ٹیکسیشن فکس کیا گیا جیسے اپنے اہاں ریگوید کے سمیہ سے لے کے ٹیکسیشن کوٹیلے تک آتے آتے بڑا سمپل تھا ریگوید کے سمیہ تھا کہ آپ ایک بٹا چار یا وہ ٹیکس دیں گے بل ہی دیں گے ایک بٹا دس تک بھی تھا لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ پرامہن کم دے گا اور یہ چھتری زیادہ دے گا وہ شود زیادہ نہیں سب کو برابر دینا چاہتا ہے جب ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ میکسیم ایک بٹا چار کی بات کرتے ہیں کہ ایک بٹا چار نہیں دینا ہوگا سب کو ٹیکس اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اچھوت ہے یا یہ چھتری ہے یہ ویش ہے یہ شودر ہے یا الگ دے گا اور یہاں تک کہ اشوک کا ایک inscription ہے لنبینی میں لنبینی میں جہاں بھگوان بودھ کا جند تھا تو اشوک کا ایک وہاں لاٹ کھڑی ہے تو اس پہ لکھا ہے ہے تو بودھ جاتو یہاں بھگوان بودھ پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے اشوک نے راجاجیاں جاری کی official ڈان آرڈ جاری کیا کہ یہاں ٹیکس صرف ایک بٹا آٹھ رہے گا یعنی بودھ بھگوان چونکہ وہاں پیدا ہوئے تو اس جگہ کا ٹیکس تھوڑا کم کر دیا گیا لیکن ایسا کار سسٹم میں نہیں تھا کار سسٹم میں